کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ سر میں گجراج سے بات کر رہا ہوں سید منصور نہ آنا میرا سر منصور بھائی خیلیت سے ٹھیک ٹاک ہے آپ؟ جی الحمدلللہ سر آپ کی دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے یہ کام دینا تھا تو بہت مزہ آتا ہے آپ کی باتیں سن کے سر سب سے پہلے میں آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ بہت زیادہ کالر ہوتے ہیں آپ کے پاس تو بڑے کام کام کی باتیں جاتی ہیں میں صرف دو تین منٹ صرف آپ سے بات کرنی ہے سب سے پہلے سر نا یہ واضح کرتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں میں متلاشی ہوں متلاشی متلاشی سمجھتے ہیں نا آپ متلاشی؟ جی تلاش کر رہا ہوں میں ہاں تلاش کر رہا ہوں ہاں تلاش کر رہا ہوں نہیں محقق نہیں میری کیا جورت ہے میں صرف عقق کی تلاش میں ہوں کہ عقق کی دل سے ملے گا خدا آپ کو توفیق لے حلائی امین حلائی امین قبلہ بات یہ ہے کہ آپ وینلز ڈے کو وینلز ڈے کو آپ بات کر رہے تھے شیخ بلال صاحب سے وہ آپ نے بہاری شریف اور مسلم شریف کو کے بالے دے کہ سات روف کی بات گیتی جی صاحب جی قرآن پاک جو ہے سات روف میں نازل ہوئے ہیں تو سر ایسی کوئی روایت مذہب حققہ میں بھی ہے نہیں نہیں روایت مذہب حققہ میں روایت اس کے بار عرصت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ قرآن صرف ایک کلمات کے ساتھ نازل ہوا ہے جی جی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب الاصول من الکافی لِلْقُلَيْنِ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ جلد نمبر دو یہاں پر یہ حدیث ہے صفحہ نمبر چھے سو ساٹھ میں چھے سو تیس میں یہاں پر زرارہ روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے اِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٌ قرآن ایک ہے جیسے اللہ واحد ہے قرآن بھی واحد ہے وَلَكِنْ اِخْتِلافِ اگر قرآن میں ہے یہ راویوں کی وجہ سے جن لوگوں نے قرآن کو روایت کی ہے انہوں نے اس میں آگے پیچھے الفاظات آگے پیچھے کیا وَإِلَّا قرآن جو ہے قرآن ایک ہے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے دوسری جو حدیث ہے مدائزہ فرمائیے قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضرت امام صادق علیہ السلام میں نے عرض کی اِنَّ الْنَاسَ يَقُولُونَ مسلمان کہتے ہیں اِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى صَبْعَتِ اَحْرُف قرآن کے ساتھ مختلف کلمات ہیں قرآن ساتھ مختلف عبارات کے ساتھ نازل ہوئی ہے پوری قرآن تو فرمایا کہ قَذَبُ عَدَاءُ اللَّهِ یہ کافر ہیں یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں یہ خدا کے دشمن ہیں یہ جوٹ بولتا ہے وَلَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدَ الْوَاحِدِ قرآن کی عبارت ایک ہی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی عبارت ایک ہی ہے اللہ واحد قرآن واحد سبعہ تو احرف نہیں ہے آپ کے خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ البتہ باز روایات میں ہیں باز روایات میں ہیں کہ قرآن کے ساتھ بھردے ہیں قرآن کے ساتھ بواتن ہیں وہ اور بات ہے وہ عبارات کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ قرآن کے علوم کی بات ہو رہی ہے بھلی ہے قرآن کے علوم کی بات ہو رہی ہے میں آپ کے خدمت میں دیکھا ہوں مثلا یہ کتاب بصائر الدرجات ہے فی فضائل آل محمد علیہ الصلاة والسلام تعلیف الشیخ المحدث ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن فروخ صفار القبی رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ نمبر ایک سو چینوے میں یہ حدیث نمبر آٹھ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عن ذرارہ قال تفسیر القرآن على سبع تی احروف منہو ما کان ومنہو ما لم يكن قرآن کا جو باطن ہے قرآن کا جو باطن ہے اس کے سات منازل ہیں سات پردیں ہیں قرآن کے قرآن کے یہ مختلف تفاثیر ہیں ایک آیت مختلف باتوں پر دلالت کر سکتی ہے لیکن وہ کہاں سے ہمیں معلوم ہوگا بشرت ہے کہ وہ منسوس ہو منسوس ہو اللہ کی جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کے مختلف اسرار ہیں قرآن کے اچھا منہو ما کان ومنہو ما لم يكن بعدو ذالک تعرف والآئمم قرآن نے جو باتیں کہیں ہیں بعض اس میں سے واقع ہوئی ہیں بعض واقع نہیں ہوئی ہیں لیکن ہمیں علم ہے کہ وہ کیا چیز ہے اچھا تو قرآن کے تفسیر کے ساتھ مراحل ہیں یہ کتاب تفسیر عیاشی رحمت اللہ علیہ جزء اول یہاں پر بھی ہے ان القرآن نزلت على سبعت احرف وعدنا ما لیل امام ان یفتی على سبعت وجوہ ثم قال هادا اطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب یہ بھی اس آیت میں حدیث میں جو ہے وہ قرآن کی باطن کی بات ہو رہی ہے قرآن کی تعویل کی بات ہو رہی ہے قرآن کے اسرار کی بات ہو رہی ہے قرآن کے بٹون کے بٹون ہیں قرآن میں پردے ہیں قرآن کے اسرار ہیں سات مراحل ہیں اس کی بات ہو رہی ہے اچھا ایک اور روایت ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ مخالفین کے طرق سے ہے وہ یہ کتاب خسال میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے نزل القرآن فون انہ internationار یہاں پر احمد بن حلال یہ احمد بن حلال جو ایک ملعون شخص ہے اس کو امام الزمانہ علیہgus نے لعنت کی ہے اس نے عیسی بن عبداللہ الحاشمی سے روایت کی عйسی بن عبداللہ الحاشمی یہ عیسی بن بین عباس کے اولاد میں سے عبداللہ بن عباس کے اولاد میں سے اس نے اپنے آباس اپنے آباس یعنی بن عباس سے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ بلے کیا بلے کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوئی ہے قرآن سات حروف پر نازل ہوئی ہے تو یہ مخالفین کے ایک حدیث عبداللہ ابن عباس کے توسط سے ہمارے کتب میں آئی ہے اور اس کو روایت بھی جس شخص نے کی ہے وہ ایک ملعون آدمی ہے کہ امام زوانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف نے اس کو لعنت کی اس کا نام ہے احمد ابن حلال عبرتائی اس کو توقع شریف میں لعنت کی ہے تو یہ ہے کہ ہمارے کتب میں قرآن واحد ہے بلے قرآن کا جو باطن ہے اس کے متعدد پر دیں اور مزید بولیں جی سر قبلہ ایک عالم صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ علیہ وسلم مذکرے پاکستان سے علامہ زرفر پاس تونسوی صاحب تونسوی صاحب خدا رہا تونسوی صاحب نے سر ایک سپیچ میں بتایا تھا کہ یہ جو سات حروف ہیں یہ حروف عبد کی طرف چارہ کیا تھا نہیں یہ جو سات حروف ہیں جو مخالفین کے احادیث ہیں مخالفین کے جو احادیث ہیں یہ حروف عبد کی طرف بلکل اشارہ نہیں یہ ایک فراد ہے بلکل ایک فراد ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت ایک فراد بچایا تھا صحابہ نے خلفہ نے کیونکہ ان کے پاس پورا قرآن نہیں تھا تو لوگوں کو تو پتا تھا کہ قرآن میں تو ایسے آیات ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں تو یہی فراد شروع کیا تھا کہ قرآن کی تو سات مختلف اشکال ہیں قرآن کے سات مختلف اشکال ہیں تم جو بھی پڑھو صحیح ہے ٹھیک ہے نا تو ان کو اس طرح لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے دلاسہ دینے کے لیے یہ حدیث ہے ہی نہیں کہ قرآن کے سات حروف ہیں تاکہ تونسوی صاحب اس کو حروف ہے وہ عبد بنا دے ٹھیک ہے نا یہ حروف عبد و عبد کچھ بھی نہیں ہے نہیں ان کا نا شہرہ اصل میں انہوں نے بھی دی سی سی میل سے پڑھی تھی بہاری کی جیف دیس پڑھ گئے نا تو انہوں نے پھولا تھا کہ سات روح سے روح جد بھی ہوتے ہیں یہ بات انہوں نے کنفرمی پاکستان میں وہ بچ سونسوی صاحب کا جو انداز تھا نا وہ بھئی خطابت کا انداز ہے کہ کسی طرح سے نکتے بناو ان کا تو یہ انداز تھا بھلا رحمت کرے ہیں ان کا بس میں نے یہی پوچھنا تھا کہ اتنی روح عبد کا تو ذکر نہیں ہے نا ہماری کتب میں یہ حروف عبد سے اور چیز ہے بھائی یہ اس کا تعلق ہی نہیں حروف عبد سے میں نے مخالفین کے کتابے پڑھی انہوں نے کسی نہیں کہا کہ یہ حروف عبد سے اس سے مراد نہیں نہیں میں مخالفین کی بات ہی نہیں سر میں نے مخالفین کی بات نہیں کی میں صرف مرہا توہر یہ تھا علم العداد جو ہے علم العداد ایک علم ہے علم عداد ایک علم ہے یہ علم عداد حق ہے لیکن ہم اس کو نہیں جانتے یہ اسرار میں سے ہے ٹھیک ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام اس کو جانتے ہیں ٹھیک ہے علم جفر بھی اسی پہ چلتا ہے علم عداد پہ چلتا ہے لیکن یہ اس کا سبعہ قرآن بس قرآن ایک ہی حرف پہ نازل ہوا ہے قرآن کا ایک ہی شکل ہے ایک ہی متن ہے اس کے مطلعی متون نہیں ہے ہتم بات نہیں نہیں وہ تو ماذا اللہ ماذا اللہ وہ تو کفر کرنے والی بات ہے نا اگر بندہ سمجھے اس کو کہ یہ دوسرا مطلعی کوئی اس کا ہو سکتا ہے یہ اسی لئے آج سے ساری یہ موجود ہے نا کہ اس میں دیکھنا کہ اگر عروف کی طرف ذرا ساتھ بندہ دیان دے تو ایک چیز جب جھوٹ ہے نا اگر ایک چیز اساسی سے جھوٹ ہے تو وہ آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ پھر وہ ابجد ہے جب ہے ہی نہیں تو ابجد کیسے ہوگا ابجد کی طرف اشارہ کیسے ہوگا وہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ قرآن کی ساتھ حروف ہیں اوکی تینکو جناب بہت مربانی ہے خدا آپ جزائی خیادہ یہ بری میرے بنی ہے نمازش نمازش خدا آپ السلام کی